حکومت بدل گئی مگر کراچی کے عوام ابھی تک لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں اور صورتال اور بھی خطرناک ہو چکی ہے آئے دن کے ایسی کے پاور پلانٹ بند ہونے سے شہری متاثر ہو رہے ہیں اس وقت بن قاسم پاور پلانٹ کا یونی نمبر چار اور کینیوب سے بجلی کی فرامی بند ہے جبکہ جام شور پاور پلانٹ میں خرابی کے باعث کئی سی کو مجموعی طور پر آٹھ سو میگا وارٹ کمی کا سامنا ہے دوسری جانب کئی ایسی اندرونی انتظامی اور مالی بہران میں بھی مبتلا ہے بن قاسم پاور پلانٹ میں گئی سپلائی محدود ہونے کے باعث بھی بجلی کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے تام فنٹس نہ ہونے کے باعث کئی ایسی فرنس آئل خریدنے سے بھی قاسر ہے جس کے نتیجے میں شہر میں ہر دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث ایک طرف کڑن روپے کا معاشی نقصان ہو رہا ہے دوسری جانب پانی اور بجلی کے ادم فرامی سے شہری سکت متاثر ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باعث بڑے بڑے اسپطالوں میں بھی بران کی صورتحال ہے اور ایمرجنسی آپریشن ملتوی کر دیے گئے ہیں حالیہ دو رہے سندھ میں وفا کی وزیر پانی و بجلی راجہ پرگز اشرف نے کارکرگ کی بہتر نب بنانے کی صورت میں کی ایسی کو واپس حکومتی تحویل میں لینے کا وعدہ کیا تھا اسلام مورائی وقت نیوز کراچی